نمسکا دوستو موسم کو لے کے بہت ہی بڑی خبر نکل کے آگے سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل سرکاری نیوز میں دوستو کیسا رہنے والا ہے موسم خالی 11 جولائی سے لے کر 12 جولائی تک بھارت کے ان راجوں میں بھاری باریس کا ایلرٹ جاری کر دیا گیا اتر پدیس بیہار راجستان دلی انسیار مد پدیس جھارکنڈ چھتیسگرڈ نینی تال ان راجوں میں کیا رہنے والا ہے باریس کا حال اس کے ساتھ کون کون سے جگہوں پہ دیکھیں بھاری باریس کا ایلرٹ جاری کیا گیا وہ بھی آپ کو جانکاری دینے والے ہیں اب یہ بھی موسم کو لے کے بڑی خبر جاری کر دی گئی ہے بہت ساری جگہوں پہ بھاری باریس کو لے کے ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے تو آپ کے راج کا بھی اپ ڈیٹ آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے بتانے والے ہیں اس ویڈیو کو پڑا آخری تک دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک نے کیا ہے تو تراند ویڈیو کو لائک کر کے چینلنگ کو سبسکائب کر لیے اگر روجانہ موسم کی پل پل کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے جیہاں دوستو آپ کو بتا دی کہ مونسون کے آنے سے دیس بھر میں لوگوں کو گرمیست و راحت مل گئی ہے حالانکہ کچھ راجوں میں زیادہ بارس کی وجہ سے بار جیسی حالت بن گئی ہے جو لوگ نئی پرسانی یہاں پہ کھڑی کر دی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دی کہ موسم ببھاک نے یہاں پہ اگلے چار سے لے کے پانچ دن تک دیس بھر میں بھاری بارس کے ایلٹ جاری کر دیا ہے ایسے میں آپ کو بتا دی کہ آنے والے پندرہ جولائی تک دیس بھر میں قریب دیکھئے سب ہی حصوں میں بارس ہونے کے انمان جتائے گئے وہی پہاڑی میں راجوں میں دیکھیں یہاں پہ آفد بن کر بارس آ رہی ہے آپ کو بتا دی کہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے آئے جانتے ہیں کہ کیا کیا رہنے والا ہے آپ کے راج کا موسم کا حال تو آپ کو بتا دی کہ دلی سے موسم کو لے کے بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے دلی میں دو دن سے کچھ علاقوں میں بھاری بارس ہو رہی ہے کسی وجہ سے دیکھیں لوگوں کو گرمی سے راحت مل گئی ہے حالانکہ کچھ دیر میں بارس کی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے موسم بھا کے انصار بتایا گا کہ گیارہ جولائی سے آس پاس یہاں پہ بادل چھائے رہیں گے اور یہاں پہ بھاری بارس ہونے کا انمان ہے آئی ایم ڈی کے پروا انمان کے انصار آج دلی کے کچھ علاقوں میں یہاں پہ رکھی ریمجم بارس دیکھنے کو مل سکتی وہیں پہ آج راجدھانی میں ادھکتم تاپمان 36 ڈگری اور نینتم تاپمان 28 ڈگری رہنے کا امید ہے بتا دے کہ موسم بھاگ نے اگلے پانچ دن تک دلی میں بھاری بارس کا انمان جت آیا ہے اگر موسم بھاگ کی بات کر لے تو یہاں پہ پروا انمان سچ ثابت ہوتا ہے نجر آ رہا ہے جیہاں دوستو بتا دے کہ لگاتار موسم میں بڑا پریورتن دیکھنوں کو مل لیا ہے وہیں پہ اتر پدیس میں اگلے تین دنوں تک بھاری بارس کو لے کے ایلٹیں جاری کر دیا گیا موسم بھاگ نے 11 جلائے سے لے کر 14 جلائے تک پروی اور پچھمیں اتر پدیس کے میں دیکھی بھاری بارس کو لے کے ایلٹیں جاری کر دیا ہے اس میں آئی ایم ڈے نے آج د دیوریہ ہو گیا گورک پور ہو گیا سنت کبیر نگر ہو گیا مہاراج گنج ہو گیا بلرام پور ہو گیا لکھین پور کھیری ہو گیا بستی ہو گیا بیرائچ ہو گیا سیتہ پور ہو گیا امروحہ ہو گیا مرادہ باد ہو گیا رامپور ہو گیا بریلی انہی جیلوں میں بھاری بھاری اس کے الارٹیں چاری کر دیا گیا تو آپ کس جگہ سے ویڈیو دیکھ رہا نیچے کمنٹ کر کے جروع بتائیے گئے اس کے ساتھ بتا دے کہ بیہار میں مانسون کا ہوا کمجور اثر جیہاں دوستو بتا دے کہ اتفادے سے پہلے بیہار میں مانسون نے دستک دی تھی جس کے بعد وہاں پہ کئی سہروں میں لگاتا ہے بھاری بھاری ہو رہی ہے بھاریس کی وجہ سے کئی جگہوں پہ بھاری جیسی استطیب بنی ہوئی ہے اسی بیچ میں موسم بھنگ نے بتایا کہ بیہار میں مانسون کمجور پڑ رہا ہے حالانکہ پھر بھی بیہار کے لوگوں کو یہاں پہ لگاتا ہے بھاری بھاری بھاریس کا سامنا کرنا پڑ رہا کچھ سہروں میں آج بھی ہلکی بھاریس پڑھنے کی سمبھونہ جتائی گئی ہے بتا دے کہ بیہار کے پرمکھ ندیاں جل استر میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا ہے وہاں پہ دوستو بتا دے کہ بڑی اپڈیٹ نکل کر رہی بدھوار کو کوسی میں جل استر میں لگاتا ہے دیکھی کمی آئی ہے اس کے ساتھ اس کے باوجود پردیس کے ندیوں میں اوفان پر ہے کئی اس تھانوں پر خطرے کے نسان سے اوپر ہے ندیوں میں جل استر میں بھردی کے ساتھ دیکھی دربنگا مدھونی گوپال گنج پچچمی چمپارن سارن میں یہاں پہ دیکھیں علاقوں میں باڑھ کے پانی گھسا ہوا ہے آپ کو بتا دی کہ بڑی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے راجستان میں بھی بھاری بارس نے دستک دے دیا اس موسم بیباک کے انصار بتایا گیا کہ یہاں پہ جودپور، ادھائپور، کوٹا، جیپور، اجمیر، سنبھا کے کچھ بھاگوں میں بادل گرجنے کے ساتھ بھاری بارس ہونے کی سنبھاؤنا ہے آئی ایم ڈی کی انصار گروار کو مانسون ٹرف لائن کے ہمالے کی اور سے جانے والی بارس میں کمی ہونے کی سنبھاؤنا جتائی ہے 11 جولائی سے لے کے 15 جولائی تک کچھ استانوں پر بادلوں کی آواج آہی لگی رہے گی اس کے ساتھ گرچ چمک کے ساتھ ہلکی بارس کے ساتھ مدھیں بارس ہونے کی سنبھاؤنا ہے وہیں پہ پچچمی راجستان کے بیکہ نیر جودپور سنبھاؤگ میں 11 جولائی سے لے کے 12 جولائی تک تیج ہمال چلنے کے کچھ استانوں پر حلکی سے مدھیں بارس ہو سکتی ہے تو آپ کیسے جگہ سے ویڈیو دیکھ رہا ہے نیچے کمنٹ جرور کریے گا تاکہ آپ کے راجی کبھی موسم کا بڑیٹ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے جیان دوستو بتا دے کہ دلی انسیار میں بارس کا دور ایک بار پھر سے سروع ہو گیا ہے موسم بیوہ کے انسیار گروہ آرکو دلی نویڈا گاجی آباد گروہ گرام سمیت آس پاس کے علاقوں میں بارس ہونے کی سنبھاؤنا جتائی ہے حالانکہ بدھوار کو کئی جگہوں پہ دیکھی بلگاتار بھاری بارس ہو رہی بارس سے لوگوں کی پرسانی بڑھ گئی ہے موسم بیوہ کے مطابق دلی میں اگلے چھ دن تک بارس کے چلتے موسم سوہونا بنا رہے گا بیبین علاقوں میں ہلکی سے مدھم بارس ہو سکتی ہے آئی ایم ڈی نے سکروار کو تیج بارس کا یلو ایلٹ جاری کیا گیا ہے دوسری طرف مہاراشت، اتراخنڈ، کیرل، تمیل نادو میں بھاری بارس کے کارر جن جیون پر بھابیت ہے پہاڑی علاقوں میں بارس کے کارر پہاڑی یہاں پر کھسکنے لگے ہیں معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے یوپی میں پیلی بھیت اور آس پاس علاقوں میں بار جیسے خطرہ بنا ہو گیا ہے جیہاں دوستو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جلے کی کونسی موسم کی خبر نکل کے آ رہی ہے جیہاں دوستو بتا دے کہ ممبئی کے کئی علاقوں میں بھاری بارس سے دیکھنے کو ملا ہے بارس سے کچھ علاقوں میں ندیہ اپان پر ہے کچھ جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس بارس سے جن جیون استویست ہو گیا ہے ممبئی کے سمیت پورے راج میں بھاری بارس کی چیتاونی جاری کر دی گئی ہے پسچمی مہاراشت کے پورے اور یہاں پہ ستارہ جیلوں میں یہاں پہ آس پاس کے یہاں پہ یلو ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے وہیں پہ اویدھرب ہو گیا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ چندرپور ہو گیا ہے گودریہ ہو گیا ہے ناگپور اور یہاں پہ امراؤتی ہو گیا ہے جیلوں میں بھاری بارس کا یلو ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ بات کر لیں نویڈا میں بارس کو لے کے یلو ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں بھاریس کے کارار ہواوں کے استطیق سدھار ہوا ہے اس دن یہاں پہ بتا دے کہ ایک دن پہلے نویڈا میں یلو ایلٹ بھی جاری کر دیا گیا تھا بتا دے یہاں پہ دوستو لگاتار بھاریس کی وجہ سے ایئر کالٹیٹی جو آپ کا دیکھیں ہوا کی کالٹی ہے وہ دیکھیں سدھارتی جا رہی ہے جو پہلے باؤن پوائنٹ تھا وہ بڑھ کے 117 پہ ہو گیا ہے نویڈا میں بدھوار کو کئی علاقوں میں بھاریس ہو ہوئی ہے اس سے تاپمان میں گراؤٹ آئی ہے اور آپ کو بتا دے کہ دوپہر کے بعد بھاریس کے بعد نیونتم تاپمان 29 ڈگری اور عدیقتم تاپمان 34 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے موسم بھانگنے پچھمی بنگال ہو گیا سککم بیہار اور وانچل پردیس آسام میگھالے میں چودہ جولائی تک بھاری بھاریس ہاں پہ دیکھیں ایلٹ جاری کر دیا جھارکھن میں 11 جولائی سے لے کر 12 جولائی تک بھاری بھاریس کی سمبھونہ جتائی گیا ہے اس کے ساتھ اوڑیسہ میں 12 جولائی سے لے کر چودہ جولائی تک بھاری بھاریس ہونے کی سمبھونہ ہے وہی پہ کرناٹک میں چودہ جولائی تک بھاری بھاریس ہونے کی سمبھونہ موسم بھی بھاگ دورہ جتائی گئی ہے اس کے ساتھ بات کرنے ہی پہ اتراکھنڈ راج جی کے تو اتراکھنڈ راج جیسے بڑی خبر نکل کے آئے اترہ کھنڈ میں بھاری باریس کے کارن پہاڑ کھسکنے لگاتار مامنے سامنے آ رہے ہیں بدھوار کو یہاں پہ بتایا گا کہ بدرینات ہائیوے بند کرنا پڑا لگاتار نینی تال رودرپور اس کے ساتھ چمولی آدھی علاقوں میں بھاری باریس ہو رہی ہے اترہ کھنڈ میں بھاری باریس کے کارن ساردہ ندی کے پانی میں ہواوں میں لکھینپور کھیری اس کے ساتھ کئی گاہ پروحاویت ہوئے ہیں سب ہی پروحاویت جیلوں میں بچاؤ اور رہت اب یہاں تیجی سے چل رہے ہیں آپ کو بتا دی کہ لگاتار بھاری باریس کی وجہ سے جو ندیاں ہیں دیکھیں اس میں جو پانی کا استھر وہ بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ باریس جیسی استطیع اتپن ہو گئی ہے تو آپ کسے راج سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اچھلے چوبیس گھنٹے میں آپ کے راج میں بھاری باریس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے نیچے آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اس کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دی کہ موسم بیبھاگ نے بیہار کے لیے یہاں پہ باریس کا اورینج ایلٹیں جاری کر دیا ہے آئی ایم ڈی نے سکروار کو بہت بھاری باریس کے لیے ریڈ ایلٹیں جاری کیا گیا ہے موسم بیبھاگ نے کہنا ہے کہ بیہار میں گروہار کو یہاں پہ دیکھیں بھاری باریس ہونے کی سمبھونہ ہے وہیں پہ اتہ پدیس کے لکھنپور کھیری بلرامپور مہاراج گنج گورکپور دیوریہ سند کبیر نگر جیسے جیلوں میں آپ دیکھیں اورینج ایلٹیں جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ اتہ پدیس نے بیہار سمیت دونوں راج میں بھاری باریس کا ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے تو دوستو بھارت کے آپ کیسے راج جیسے ویڈیو دیکھ رہی ہیں بینا دیری کیوں اگر آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا دیں گے آپ کے جیلے کا کیسا رہنے والا یا پھر آپ کے راججے کا کیسا رہنے والا ہے موسم خال اس کی جانکاری آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچایا جائے گا تو ویڈیو کو ترانت لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریے کیونکہ یہاں میں آپ کے لئے پلپل کی موسم کی خبر کا بیٹ سب سے پہلے ہی لے کے آتا رہتا ہوں تو امید کرتے ہیں جو بھی ڈیٹیل آپ کو میں نے دیا آپ کو سمجھ میں آگیا ہے تو ترانت ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے چھٹ نہ پائے تو ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو میں تب تک لئے دھنے والا دوستو جائے ہند جائے بھارت